دوستو نمشکار آج پھر سے میں بھوکم کے اوپر چرچہ کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اور میں آپ لوگوں کو جون 2020 میں جو بھی بھوکم ہوں گے ان کی میں چار ڈیٹس شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ اور میں ڈائیکشن بھی بتانے والا ہوں کہ کون کون سی ڈائیکشنز بنتی ہیں انڈیا میں جہاں پہ بھوکم کے زیادہ چانسز بنیں گے اور اگر آپ لوگوں نے میرے پرانے ویڈیوز دیکھے ہوں تو جس میں میں نے آلیڈی منشن کیا تھا کہ یہ ٹریمرز جو ہیں بھوکم کے یہ چلتے رہیں گے سیپٹمبر اینڈ تک آل موسٹ ٹوانٹی ایٹھ اپ سیپٹمبر تک یہ ٹریمرز دھیرے دھیرے چلتے رہیں گے سو یہ جو اس منت کی جو چار ڈیٹس نکل کے آ رہی ہیں تو اس میں دو ڈیٹس ایسی بھی ہیں جن میں بھوکم کا بہت بڑا جھٹکا لگنے کا آثار بھی بنے ہوئے ہیں کچھ ویورز ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے میرے پرانے ویڈیوز نہیں دیکھے ہوں گے فور دیم آئی وانٹو ٹیل کی میں نے پہلے چار ڈیٹس دی تھی اس سے پہلے بھی بھوکم کی جس میں چار ویڈیوز دیئے تھے جس میں اسے کی تین ڈیٹ ایکزیکٹ میچ کی تھی اور ایک ڈیٹ جو میں نے 11th of apple 2020 کی دی تھی جو کی 11th کی بجائے 12th of apple کو بھوکم پایا تھا ڈیلی میں سو وہ ویڈیوز کے لنک بھی ہم نیچے دے رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اپلوچگی پٹی 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 یدیوز چاہ کچھے جو گے ہم نے پر اپنے کے لیے پٹی 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 پٹی萎 کیا ہے so I was unable to get proper time to predict on earthquake because it takes a lot of time to do because it includes a lot of calculations so before we go into detail آج ہم اتنی technicality میں نہیں جائیں گے because otherwise video 30-40 minutes سے اوپر چلا جائے گا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ notification بھی جاری ہوا ہے ایک بائل جیولوجسٹ کی یہ tremors جو ہیں وہ نورٹھ انڈیا میں آئیں گے but other than نورٹھ انڈیا کچھ اور بھی directions ہیں نورٹھ انڈیا کے ساتھ ساتھ نورٹھ ایسٹ اور نورٹھ ویسٹ یہ direction رہے گی بھوکم کی ساتھ ساتھ میں اور کیونکہ ان direction میں بھی بھوکم پائے گا کچھ areas میں اور نورٹھ ویسٹ کے areas بھی affected ہوں گے سو پہلے تو ہم یہ میں dates بھی بتانے والا ہوں جس میں یہ بتاؤں گا کی سب سے زیادہ impacting dates میں ہوگا تو اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا جروری ہے کہ ابھی ایک تو تین گرہن ابھی آنے والے ہیں جس میں کی پانچ جون کو ہی recent کے یوگ بنے ہیں اور جو کی نورٹھ میں یہ اپی سینٹر رہے گا اور سب سے زیادہ جو نقصان کے جو چانسز بنے ہیں وہ ایسٹ ڈیلی میں دکھائی دے رہے ہیں یہ جو ایمپیکٹ رہے گا یہ ڈیلی ان سی آر میں رہے گا جس میں کی نویڈا میں بھی کافی نقصان ہونے کے چانسز بنے ہوئے ہیں اور جس میں کی ہریانہ میں یہ ایمپیکٹ رہے گا بھوکم کا اور مدھے پردیش کی بھی اگر ہم بات کریں تو مدھے پردیش میں ٹریمرز آئیں گے لیکن اتنے نقصان کے چانسز مدھے پردیش میں نہیں دکھائی دے رہے ہیں لیکن یہ چھے جون والا جو بھوکم ہوگا اس میں آئی کینوٹ سی کہ یہ بہت بڑا کوئی ایمپیکٹ کرے گا یا کوئی نقصان کرے گا بٹ اگین لیٹ می ایمپیسائز اگین ایسٹ ڈیلی میں جیادہ ایمپیکٹ ہوگا اور وہاں پہ جیادہ خطرہ بنا ہوا ہے اور یہ جو میں ڈیٹس دے رہا ہوں یہ صرف وہ والی ہیں جس میں بڑے بڑے جھٹکے لگیں گے ٹریمرز دھیرے دھیرے آتے رہیں گے ابھی ان کے بارے میں میں نہیں بتا رہا ہوں تیرہ جون کو بھی ایک بہت بڑا بھوکم جو کی ایسٹ کی طرف بھی دکھائی دیتا ہے یہ جو میں نے چھت جون کی ڈیٹ بتائی ہے اس میں بھی ایسٹ اور نورتھ ہیسٹ اور نورتھ ویسٹ کے بھی کچھ ایریاز ان میں وہ بھی تھررائیں گے لیکن اتنا ایمپیکٹ نہیں ہوگا نقصان نہیں ہوگا انہیں ایریاز میں اور اگر ہم نورتھ اسٹ کی بھی بات کریں تو یہ ایریاز رہیں گے آسام میگھالیا یہ ایریاز افیکٹڈ ہوں گے اور نورتھ ویسٹ کی بات کریں ہیماچل جمع کشمیر اور اگر ہم تھوڑا سا راجستان کا بھی ایریاز میں یہاں پہ لینا چاہوں گا اس میں اور ساتھ میں اگر ہم جاتے ہیں تو نیپال کے کچھ حصے اور پاک آدھی کرت کشمیر سو یہ جو ایریاز رہے گا اور افغانستان کے کچھ ایریاز تو ان میں ایمپیکٹ رہے گا اس کا سو یہ جو تھرٹین جون بالا جو بھوکمپ ہے یہ سنس ایم پریڈکٹنگ اس سے ایسٹالوجیکر انیلیسز لیٹس سی کی کتنی ایکوریسی آتی ہے پھر سے ڈیٹس کے اوپر سو یہ اس کا بھی کافی بڑا ایمپیکٹ رہے گا لیکن نقصان کے چانسز ابھی اتنے نہیں دکھائی دیتے ہیں اس میں سو لیکن اس میں جو بھی ہے ایمپیکٹ کافی بڑا رہے گا اس بھوکم کا نیکسٹ اس ٹونٹی سیکنڈ آف جون یہ جو بائیس جون کا جو بھوکم جو میں دیکھ پا رہا ہوں اس ڈیٹ کو تو یہ کافی ورنیبل کنڈیشن دکھائی دے رہی ہے اور اس میں جان مال کا نقصان ہونے کا بھی خطرہ بنا ہوا ہے اور اگین ایس ڈیلی ویل بی دا مین فوکس اور ایس ڈیلی کے ساتھ ساتھ نورت ہیسٹ اور نورت ویسٹ ویسٹ کی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ سٹیٹس میں شیئر کی ہے میں نے ابھی ابھی ان میں ایمپیکٹ ہونے کا خطرہ بنا ہوا ہے اگلی ڈیٹ رہے گی انتیس جون انتیس جون کا جو بھوکم ہے یہ بھی اس طریقے کا رہے گا کہ یہ نورت ایسٹ میں جیادہ نقصان دے گا یہ تو لیکن جو ٹریمر ہے وہ لگتار رہیں گے نورت میں بھی رہیں گے نورت ویسٹ میں بھی نورت ایسٹ میں کچھ ایریز میں نقصان ہونے کا خطرہ ہے جس میں کی ایسٹ میں بھی ویسٹ پنگال میں بھی تھوڑا سا خطرہ دکھائی دیتا ہے سو دوستو اس میں میں ٹرائی ایکچلی ابھی تک اگر بھوکم کی بات کریں تو اگر سیسما لوجسٹ کی بھی بات کریں تو کسی نے بھی ابھی تک ایسے ٹرائی نہیں کی ہے بھوکم کی ڈیٹس کی تو آہ پرڈکٹڈ فور ڈیٹس لاشت ٹائم سو اٹس مای رسرچ آہم ٹرائنگ بیسٹ کوشش کر رہا ہوں میں کی آنے والے ٹائم میں گریجولی اگر یہ ڈیٹس میچ ہوتی ہیں تو آنے والے ٹائم میں ہم اس میں اور ایکچریسی لانے کی کوشش کریں باقی اٹس مای ریکویسٹ ٹو آل آف یو ڈاٹ ڈونٹ لوس کانفیڈنس اور آپ لوگوں کو سٹرونگ بن کے رہنا ہے اور جو بھی ہوگا سی ہمیں گھورانا نہیں ہے بیسیکلی سو کئی لوگوں نے یہ بھی منشن کیا تھا کہ اٹس مای ریکویسٹ بیکوز میرے یہ ماننا ہے کہ اگر ہمیں خطرے کا پتہ چل جاتا ہے کی کس ٹیٹ میں کیا ہونے والا ہے تو آئی ٹھنگ وی کن ٹھیک سم پریکاوشن سو دوستو آج اتنا ہی اور اس کے بعد میں کرونا کی ڈیٹس بھی بتاؤں گا کہ کرونا کا اینڈنگ کا ہونے والا ہے اور بھوکم کی جولائی کی ڈیٹس بھی میں اس ویڈیو کے بعد منشن کروں گا کہ جولائی میں کہاں کہاں پہ کیا کیا ہونے والا ہے لیٹس سی دیس ڈیٹس پرسٹ کہ یہ ان ڈیٹس میں کیا کیا ہوتا ہے سو ہیب لائک آل دا بیسٹ ٹھیک کیا تینکیو ایسٹرالوجی سے سمجھت اور بھی جان کر کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں